موسیقی اور اس کے بعد وہ اپنے بیک سے ایک بار ایریزر نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسری بار بھی اپنے بیک سے ایریزر نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ تیسری بار بھی اپنے بیک سے ایریزر نکالتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی لٹرلی شاک ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ لڑکی سیکی کن کو یہ سب کرنے سے منع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ سب کرتے ہوئے ان کے ٹیچر بھی انہیں دیکھ ستے اور اس کے بعد وہ ان کے ہسٹری ٹیچر آدھاسی سینسائی کے بارے بتاتی ہے جو سکیری ہو جاتے جب وہ پاگل ہو جاتے جب سیکی کن اس لڑکی کو چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی اپنا مو پھولا لیتی ہے اور اس کے لڑکی اپنے مند میں کہنے لگتی ہے سیکی کن ابھی بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو وارن کرے اس کے لڑکی تھیان سے دیکھتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سیکی کن تو کلاس میں دومینوس سے کھیل رہا ہے اور یہ دیکھ کر بولر کی اپنے من میں کہتی ہے کیا تم سیریوس ہو کی تم کلاس کے دوران دومینوس کھیل رہے ہو اور اس کے آدھ بولر کی سیکی کن کی اور دیکھنے لگتی ہے تب ان کا تیچر اسے نیکس پارٹ کو پڑھنے ہو کہتا ہے اور یہاں پہ ہمیں اس لڑکی کا نام پتہ چلتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے یو کوئی لیکن یو کوئی تو سیکی کن کی اور ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اس لئے اس کا دھیان نہیں جاتا تیچر نے کیا کہا ہوتا ہے تب ان کا تیچر گسے میں کہتا ہے کیا تم نے میری بات نہیں سنی یو کوئی اور یہ بات سن کر یو کوئی شوق ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہاں اور اس کی وجہ سے سیکی کن بھی شوق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے اس کا ایریزر گر جاتا ہے اور وہ زا کے دومینوس کے اوپر گرٹا ہے اور دومینوس ایک ایک کر کے گرنے لگتا ہے تب سیکی کن کسی طرح دومینوس کو بچا لیتا ہے اور تب سیکی کن اور یو کوئی تھوڑا ریلیف فیل کٹے تب یوکوئی دیکھتے ہیں کہ سیکی کن تو اس کی اور گسے سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ گھبرا آ جاتی ہے تب ہی ان کا تیچر یوکوئی سے پوچھتا ہے کیا کچھ گربر ہے یوکوئی تب یوکوئی کہلتی ہے نہیں کچھ بھی گربر نہیں ہے اس گھر ہم تھوڑی دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر یوکوئی ابھی بھی سیکی کن کی اور ہی دیکھ رہی ہوتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن نے تو خطرنک لیبل کا ڈومینوز بنا لیا ہوتا ہے جسے دیکھ کر یہ کوئی بھی شوق ہو جاتے ہیں اور اس کاربو اپنے من میں کہتے ہیں کہ میں ریالی سوچتی ہوں کی اگر یہ اپنا نورمل کام اور طریقوں کرے تو وہ اس کے لئے زیادہ ایزی ہوگا تب ہی سیکی کن نے کپڑے کو ہتاتا ہے اور ہم وہاں پہ ایک فائر کارکور کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر یہ کوئی من میں کہتے ہیں تم اسے یوز نہیں کر ستے ہیں اسے سیریس ٹربل کریٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن نے اس دومینوز کو سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے تب یہ کوئی اپنے من میں اسے روکنے کو کہتے ہیں لیکن وہ دومینوز رکتا نہیں ہے اور اینڈ میں جا کے اس فائر کے کربالے بطن کو ڈبا دیتا ہے جسے دیکھ کر یہ کوئی اپنے کان کو بند کر لیتی ہے لیکن بہت دیر بعد تک بھی کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھ کر یہ کوئی کو پتا چل جاتا ہے کہ سیکی کن نے اس پارٹ کو اپنے من میں ہی سوچ لیا ہوتا ہے اس لئے اس کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے تب ان کا تیشر گصے سے اس سے پوچھتا ہے کہ ہی یوکوئی کیا تمہارا اس کلاس کو کرنے کا ارادہ نہیں ہے جب یوکوئی بتانے لگتے ہیں کہ اس میں اس کی کوئی گلٹی نہیں ہے یہ تو سیکی کن کی گلٹی ہے اور وہ اس کے بینس کی اور اشارہ کرتے ہیں لیکن سیکی کن نے تو سب کچھ پہلے سے ہی چھپا دیا ہوتا ہے اور اس سے یوکوئی کا پوپٹ ہو جاتا ہے اور اسے بہت گصہ آتا ہے سیکی کن کی اوپر ہم یوکوئی کو دیکھتے ہیں جو کلاس روم میں ہوتی ہے تب اس کی نظر سیکی کن کی ہو جاتی ہے جو پھر سے کلاس روم میں کچھ کھیل رہا ہوتا ہے تب وہ دھیان سے دیکھتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ سیکی کن تو کلاس میں سوگی کھیل رہا ہے سوگی بسکلی چس کا زیپینیس برجن ہے اس کے بعد یہ کوئی اپنے مند میں کہتی ہے اسے کلاس کے دوران یہ نہیں کھیلنا چاہیے تب اس کی نظر دیکھس کے لائن پہ جاتی ہے اور تب وہ کہتی ہے کہ اس نے دیکھس پہ لائن کو ڈرو کیا ہے مارکر سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن ایک موب کو یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے سونک ویپ کریئیڈ ہوتی ہے جس کی آوازیں سبھی سٹوڈنٹس اور ٹیچر بھی سن لیتے ہیں تب ان کا ٹیچر ان لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کیسا آواز تھا بہتر ہوگا کہ تم لوگ کلاس میں دھیان دو تب یوکوئی سکیک ان کو تھیرے سے کہتی ہے تمہیں اتنا زیادہ نوائز نہیں کرنا چاہیے تب ہی اس کی نظر سو کی گیم پر جاتی ہے جہاں پر کن کا پیس دو ٹکروں میں بچ جاتا ہے سی سے دیکھ کر یوکوئی اپنے مند میں سوچ لگتے ہیں کہ گول جنرل نے کن کو بیٹریل کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ گول جنرل نے کن کے ہلمٹ کو پہن لیا ہوتا ہے اور وہ اب کنگ جنرل بن گیا ہے اس کے بعد یوکوئی اس گول جنرل کو برا فلا سنانے لگتے ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ سیکیکنڈو کچھ عزیب عزیب موک کا استعمال کر رہتا ہے تب اسے سمجھ میں نہیں آ رہتا ہے کہ سیکیکنڈو کر کیا رہتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیکنڈو بٹن کو دباتا ہے جس کی وجہ سے بینس میں دو ٹرائپ اوپن ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر یوکائی شاک ہو جاتی ہے اور تب وہ کہتے ہیں یہ ٹرائپ تھا اس کے بعد یوکائی کہتے ہیں آخر اس نے سکول ڈیکس کو کیسے موڈیفائی کیا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آخر وہ کیا کرنے والا ہے جب اس کی سیٹ چینج ہو جائے گی اور اس کے بعد یوکائی دیکھتے ہیں کہ سوگی گیم پوری طرح سے پلٹ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فیکنگ کو بہت سارے سینک کور کر لیتے ہیں اور تب یوکائی اپنے مند میں کہنے لگتے ہیں نکلی کنگ کو وہاں سے سائٹ ہتا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر یوکائی شاک ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کو رول کرے اس کے بعد یوکائی کہنے لگتے ہیں کہ ایک لیڈر کے بینا انسی سیٹوینشن میں یہ لوگ تو پوری طرح سے وائپ آؤٹ ہونے والے ہیں تب ہی یوکائی یہ دیکھ کر شاک ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ تو کنگ کا پیس آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر یوکائی اپنے من میں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے سبی کو بچانے کے لئے اس کے باوجود کی وہ خود کتنے برے حالت میں ہیں تب ہی کنگ کا پیس گر جاتا ہے اور یہ دیکھ کر یوکائی رونے لگتی ہے اور اس کے اربو کہتے ہیں کہ پلیس مت مرو تب شیکی کنگ کے پیس کے ساتھ کچھ کرنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر یوکائی کو بہت گصہ آ رہا تھا ہے اس لئے وہ اپنا ایریزر لیتی ہے اور اس پیس کی اور ایم کرتی ہے اور اس کے اربو اس ایریزر کو لانچ کر دیکھتی ہے جو جا کے سیکی کنگ کے پیس پہ لگتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کھرکی سے نیچے گر جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سیکی کنگ کو بہت گصہ آتا ہے اور سیکی کنگ کو گصے میں دیکھ کر یوکائی بھی خبرہ جاتی ہے اور اس کے اربو ایک بک کو لے لیتی ہے اور پڑھنے کا نازک کرنے لگتی ہے ہم یو کوئی کو دیکھتے جو کلاس میں ہوتی ہے تب ہی وہ سیکی کنگ کی وہ دیکھتی ہے اور تب وہ سوچنے لگتی ہے کہ سیکی کنگ نوٹ بک میں کچھ لکھ رہا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ سیکی کنگ تو کچھ بھی نہیں لکھ رہا ہوتا ہے وہ ایک کپڑے سے اپنے دیکھس کو پہنچ رہا ہوتا ہے اور تب وہ سوچنے لگتی ہے کہ آخر سیکی کنگ کیوں اپنے دیکھس کو پہنچ رہا ہے اور اس کے اربو اپنے من میں کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے دیکس کا بہت دھیان رکھتا ہے اس کے باوجود کی وہ اس کو پرہائی کے لئے یوزنے گھٹا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیگی کن اپنے بیک سے کچھ چیزوں کو باہر نکالتے ہیں زن سے وہ دیکس کو ساف کر سکتا ہے اور یہ سب دیکھ کر یہ کوئی شوق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی سوچ سی ہوتی ہے آخر اس نے کہا سے سکھا دیکس کو ساف کرنا اس طرح اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیگی کن اس دیکس کو بہت ہی اچھی طرح سے ساف کرنے لگتا ہے تب ہی وہ دیکس چمکنے لگتا ہے جسے دیکھ کر یہ کوئی شوق ہو جاتی ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ دیکس ایک آئینے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور سیگی کن کیا کر رہا ہوتا ہے آپ لوگ دیکھ ہی جاتے ہیں تب ہی سیگی کن اشارے میں یہ کوئی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اس کا دیکس ساف کر جاتا ہے تب یہ کوئی شوق ہو جاتی ہے اور نہیں کہتی ہے تب سیکی گن اشارہ میں کہتا ہے کہ وہ زیادہ نہیں تھوڑی ہی جگہ غصاب کرے گا تب بھی یوکائی نہ کہتی ہے تب سیکی گن اسے پیسے کا لالت دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ کوئی اس کی بات نہیں مانتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے تو تم کلاوس کو دھیان سے سنو اور یہ بات سن کر سیکی گن کا رییکشن کچھ ایسا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوکائی تھوڑی سی اداس ہوتی ہے کیونکہ سیکی گن بھی اداس ہوتا ہے اور وہ اپنے دیکھس کو ساف کر رہا تھا ہے یہ دیکھ کر یوکائی اس کو اپنا پینسل بورڈ دیتی ہے جسے دیکھ کر سیکی گن بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے ساف کرنے لگتا ہے اور اسے وہ چمکا دیتا ہے اور یہ سب دیکھ کر یوکائی خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے من میں کہتی ہے کہ اصل میں سیکی گن کے اندر ایک کیوٹ سائٹ بھی ہے اور اس گھر ہم دیکھتے ہیں کہ سکی کن یہ کوئی کو اس کا پینسل پورٹ ڈے دیتا ہے تب یہ کوئی خوش ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ نے میری طرح سائنس کے کلاس ایک بار کی ہے تو تب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اسے سٹیٹک الچی سٹی کہتے ہیں جو بار بار کسی جس کو مطلب کھسنے سے ہوتی ہے اور یہ سب ہونے کے بعد پوچھتا ہے کیا کچھ گربر ہے تو اب یوکائی کہتی ہے کچھ بھی گربر نہیں ہے تب وہ سکی کن کی اور غصے سے دیکھتی ہے اور اس کے عطب اپنے من میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اب سے کبھی بھی سکی کن سے اتنی اچھی طرح سے بات نہیں کرے گی اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ سکی کن کا حالت بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہم یو کوئی کو دیکھتے ہیں جو کلاس میں ہوتی ہے تب ہی اس کا دھیان سکی کن کی اور جاتا ہے جو اپنے بیک سے دو باول کو باہر نکال رہا ہوتا ہے تب وہ اپنے من میں کہنے لگتی ہے مجھے پتا نہیں آخر وہ ایسے سیٹویشن میں کیسے کھیل سکتا ہے تب ہی یو کوئی اپنے من میں کہنے لگتی ہے مجھے گو کے رولز کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے سو اس گیم کا نام ہے گو اور اس کے رولز کے بارے میں یہ کوئی کو بھی پتا نہیں ہے سو مجھے کیسے پتا ہوگا اس کے بعد یہ کوئی اپنے من میں کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں آج سس میں کلاس کو دھیان سے سن پاؤں گی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن تو اس گو گیم کو کھیل جاتا ہے تب ہی یوکوئی کا دھیان بھی اس کی ہو جاتا ہے اور تب اپنے من میں کہتی ہے کیا سیکی کن اس گیم کو نورمیلی نہیں کھیل سکتا اور اس کیا دبو کچھ عجیب عجیب سوچنے لگتے ہیں مطلب ویسا والا نہیں جیسا آپ لوگ سمجھ رہے تب ہی ان لوگوں کا تیچر کہتا ہے یہ اگزاب میں آنے والا ہے اور یہ بات سن کر یوکوئی اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھنے لگتے ہیں لیکن تب ہم دیکھتے ہیں کہ یوکوئی نے تو نوٹ بک میں کچھ ڈرو کر دیا ہے جسے آپ دیکھ ہی ستے ہیں تب ہی یوکوئی اپنے من میں کہتی ہے یہ سب سیکی کن کی گلتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن اس گیم کو بہت زیادہ سیریسلی کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی یوکوئی یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں کہ سیکی کن نے تو وائٹ اور بلیک کو مکس کر کے ایک کمبائن کریکٹر بنا لیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوکوئی پھر سے اپنے نوٹ بک میں اپنے نوٹس کو لکھنے لگتے ہیں لیکن تب وہ یہ دیکھ کر پھر سے شوق ہو جاتی ہے کہ اس گو گیم کے اندر ایک نئے اپنینٹ کی انٹری ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوکوئی اس گیم کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھنے لگتی ہے اور وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اور تب ان کا دیکھچر یہ دیکھ لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے ہی یوکوئی دھان دو یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے تب یوکوئی کہنے لگتی ہے کہ یہ میں نہیں ہوں یہ تو سیکی کن ہے اور اس کے بعد وہ سیکی کن کی اور اپنی انگلی کو دکھاتی ہے لیکن تب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن نے تو سب کچھ پہلے ہی صاف کر دیا ہوتا ہے تب یوکوئی کا دھیان اس کی نوٹ بک کی ہو جاتا ہے اور تب وہ کہتی ہے میرے پاس سالیڈ پروپ ہے اور اس کے بعد وہ اپنے نوٹ بک کی ٹروئنگ کو دکھاتی ہے اور یہ دیکھ کر ان کا تیچر کہتا ہے یہ کیا ہے تب یہ کوئی کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کچھ گلتی کر دیئے اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پورے تائم بس وہ ہی گربر کر رہی تھی اور اس کے بعد وہ اڈاس ہو کر یہ اپنے مند میں کہتی ہے کوئی بات نہیں ہم یوکوئی کو دیکھتے ہیں جو سائنس کلاس میں ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ کچھ لکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ سیکی کون کی ہوئی دیکھتی ہے جو پھر سے کچھ کر رہا ہوتا ہے تب وہ اپنے مند میں کہتی ہے آج کا لیسن ہارڈ ہے آئی ہوپ سیکی کون مجھے پریشان نہ کرے تب ہی یوکوئی دیکھتے ہیں کہ سیکی کون کے ہاتھ میں تو ایک بلیڈ ہوتا ہے اور اس بلیڈ سے سیکی کون ایک ایریزر کو کرب کر رہا ہوتا ہے مطلب کربنگ کر رہا ہوتا ہے تب یوکوئی دیکھتی ہے سیکی کون کو ایک سٹیم پیٹ کو نکال ٹھوئے اور اس کربو دیکھتی ہے سیکی کون اپنے ایریزر کو ایک سٹیم کی طرح استعمال کر رہتا ہے اور یہ دیکھ کر یوکوئی اپنے مند میں کہتی ہے سیکی کون نے اپنے ایریزر کو ایک سیلی چیز میں ویس کر دیا لڑکوں کو ایسی چیزیں پسند آتی ہے وہ ایسی چیز میں سکلڈ ہے جو توٹلی ایوزلس ہے تب یہ کوئی یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے کہ سیکی کن خبر آ رہا تھا ہے کیونکہ اس کے پاس اوزاوہ کن بیٹھ گیا ہے تب وہ اپنے من میں سوسے لگتی ہے شاید سیکی کن کو پتہ نہیں ہے کہ اسے کیسے ہینڈل کرے شاید وہ اوزاوہ کن سے بہت درٹا ہے ٹیچر کے ہاتھوں سے پکرے جانے سے بھی زیادہ اور اس کے بعد یہ کوئی دیکھتی ہے کہ سیکی کن پھر سے کربنگ کرنے لگتا ہے تب وہ پڑائی میں دھیان لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پھر سے سیکی کن کی اور دیکھتی ہے تب وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے کہ سیکی کن تو اپنے ایریزر کو پھر سے کرب کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس ایریزر کو ایک دم پرفیک سٹیم کی طرح بنا لیتا ہے جسے دیکھ کر یہ کوئی اپنے من میں کہتی ہے سیکی کن ایک دم ایک پروپیشنل کراپسمن لگ رہا ہے تب ہی سیکی کن یہ دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے کہ اس کے پینسل باکس کو اوزہ کن نے لے لیا ہوتا ہے تب اوزہ کن سیکی کن سے پوچھتا ہے آخر تمہارے پاس یہ بلیڈ کی ہوئے اور اس کے آرد اوزہ کن سیکی کن کے سٹیم پیٹ کو لے لیتا ہے اور سیکی کن کے ساتھ کچھ وزیب وزیب حرکت دکھنے لگتا ہے مطلب مزاک کرنے لگتا ہے اور ان حرکتوں سے سیکی کن کو بہت زیادہ گصہ آ رہا ہے لیکن وہ اپنے ایموشن پر کنٹرول رکھتا ہے اور اپنے ہاتھ کو پوچھ لیتا ہے ٹیشو سے تب ہی کو یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے کہ سیکی کن نے اپنے دوسرے ایریزر سے ایک کیس کو بنا لیا ہوتا ہے اپنے پہلے والے ایریزر کے لیے اور جب بھی اس میں کبر لگا جاتا ہے تو یہ ایک نارمیل ایریزر بن جاتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب ہی ان لوگ کا تیچر کہتا ہے کیا تم لوگ کو سمجھ میں آ گیا یہ ایگزام میں آنے والا ہے اور اس کے بعد ان لوگ کا تیچر کہتا ہے میں بلیک بورڈ کو مٹانے والا ہوں اور یہ بات سن کر یوکا یار اوزا کن شاک ہو جاتے ہیں اور اس کے ادبور دونوں اپنے نوٹ بک میں لکھنے لگتے ہیں تب ہی یوکا ہی دیکھتے ہیں کہ سیکی کن تو ابھی بھی اپنے ایریزر کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اوزا کن سے گلتی ہو جاتے ہیں لکھنے میں لیکن اس کے پاس ایریزر نہیں ہوتا ہے اس لئے بوس سیکی کن کا ایریزر کو لے لیتا ہے اور یہ دیکھ کر سیکی کن اور یوکا شوق ہو جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اوزا کن سیکی کن کے ایریزر کو استعمال کرتا ہے جس کی ایسے وہ ایریزر ٹوچ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سیکی کن اور یو کئی شوک ہو جاتے ہیں لیکن اجا کن کچھ خاص ریکشن نہیں دیتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن تو بہت زیادہ اداس ہوتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ یو کئی بھی اداس ہوجاتی ہے کیونکہ ان کے تیچر نے بوٹ کو مٹا جیا ہوتا ہے اور وہ پھر سے کلاس میں سٹڈی نہیں کر پائی اور اس کے ہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہی اداس ہوجاتے ہیں اور وہاں سے اجا کن چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تیچر یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ آج ایک دیجاستر ڈریل ہونے بالا ہے اور یہ بات یو کوئی سن رہی ہوتے ہیں تب ہی وہ سیکیک ان کی وہ ڈیفٹی ہے جو ایک روبوٹ کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور ان سے ایک فیملی بنا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیجاستر ڈریل سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے اور کوئی مائک میں کہہ رہا ہوتا ہے بھوکم اور اس کے آج بھوکم سبھی سٹورنس کو کہتا ہے بینٹس کے نیچے جانے کے لئے تب ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی سٹورنس بھی اس کو مان لیتے ہیں اور بینٹس کے نیچے چھپ جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکیک ان کی تو نورملی بیتھا ہوتا ہے یعنی وہ انسٹرکشنس کو فالو نہیں کر رہا ہوتا ہے تب ہی یو کوئی دیکھتے ہیں کہ سیکیک ان کی روبوٹ اس دیجاستر ڈریل کو سیریسلی رہ رہے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ شوق ہو جاتی ہے اور ٹپو کو سوچنے لگتے ہیں جنہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں جہاں پر ان کا تیچر ڈیجاسٹر ڈیلز کے بارے میں بول رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن ایک لڑکے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور دوسری اور یہ کوئی سیکی ان کے روبوت کو ہی دیکھ رہتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن کسی بات پر ہستا ہے جس کے ایسے اس کا پر اس کے روبوت پر لگتا ہے اور یہ سب دیکھ کر یہ کوئی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ سیکی کن کے روبوت کو چھپا دیتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن اپنے روبوت کو دھونے لگتا ہے تب وہ اس کے روبوت کو یہ کوئی کے پاس دیکھتا ہے تب یہ کوئی یہ خطا ناقصہ فیس بناتی ہے اور اپنے مند میں کہتی ہے یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن کا تو مود ہی آف ہو جاتا ہے اس کے حد ہم دیکھتے ہیں کہ دیزاستر جل ختم ہو جاتا ہے لیکن یوکوئی سیکیگن کو اس کے روبوچ کو لوتا نہیں دیتی ہے اور اس کے حد ہم دیکھتے ہیں کہ یوکوئی سیکیگن کے روبوچ کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے اور یہ سب سیکیگن بھی دیکھ رہا تھا ہے لیکن یوکوئی کو یہ ریالائز نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اپنا ٹیم سی وقت اس کام میں ویس کر دیا ہے یوکوئی کو دیکھتے ہیں جو کلاس روم میں ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کلاسروم کے سب اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو نوٹس پاسنگ کر رہے ہوتے جس میں ان لوگ کا میسیس ہوتا ہے تب ہی یو کوئی سیکی گن کی اور دیکھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ سیکی گن کے پاس بھی ایک نوٹ ہوتا ہے تب ہی وہ دھیان سے دیکھتے ہیں اور وہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں کہ سیکی گن کے پاس تو بہت سارے نوٹس ہوتے ہیں لٹرلی بہت سارے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی تو سیکی کن کی اور ہی دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ سیکی کن تو ان نوٹس پر کچھ سٹیم جیسا کچھ لگا رہا ہوتا ہے تب وہ اپنے مند میں کہتے ہیں آخر تم کیا کر رہے ہو سیکی کن تب ہی سیکی کن اس کی اور ایک نوٹس کو پھیکتا ہے جسے دیکھ کر یہ کوئی شوق ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نوٹس ایک دم ایک ریال لیتر لگ رہا ہوتا ہے تب وہ اس لیتر کو کھولتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس لیتر کو اس کی دوست تمو کو چین نے پھیجا ہوتا ہے جہاں پر وہ بول رہی ہوتی ہے کیا تمہیں یہ مل گیا کیا تمہیں پتہ تھا ان نوٹس کے بارے میں سیکی کن اس سمیں ایک پوست آفیس بنا ہوا ہے اور یہ بات سن کر یہ کوئی کا ریاکشن کچھ ایسا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمو کو چین نے لکھا ہوتا ہے اگر تم سیکی کن کو ایک لیتر دوگی تو سیکی کن اس پر ایک پوست مارک لگا دے گا تب یہ کوئی اپنے من میں کہتے ہیں سیکی کن فیسے کلاس میں سٹوپی ڈھرکتے کر رہا ہے اس کے بعد یو کوئی اس لیتر کو دوبارہ سے پڑتی ہے اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے میں تمہارے ریپلائی کا ویٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی سیکی کن کے لیے ایک لیتر لکھ رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ لکھتی ہے تمہیں کلاس کے دوران زیادہ ریسپونسیبل ہونا چاہیے تو ہمیسا میرے چیزوں کو دیفکل کرتے ہو اور اس کے بعد وہ اس لیتر کو سیکی کن کو دیتی ہے تب سیکی کن اسے ایک سائز لیمٹ کو دکھاتا ہے جسے دیکھ کر یہ کوئی شوق ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنے لیتر کو پرفیکٹ سائز کا کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس لیتر کو دوبارہ سے سیکھی کون کو دیتی ہے تب سیکھی کون اسے ایک فارم دیتا ہے فلپ کرنے کے لئے جسے دیکھ کر یوکوئی پھر سے شوق ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوکوئی نے اس فارم کو فلپ کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوکوئی اپنے لیتر کو پھر سے سیکھی کون کو دے رہی ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ سیکھی کون کے پوسٹ آف اس کا وینڈو تو کلوز ہو چکا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ اداس ہو جاتی ہے اور اس کیار اسے غصہ آتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کیونکہ ان کو سب کس پہلے سے ہی پڑا تھا کہ وہ اس لیتر کو سینڈ کرنے والی تھی اس لئے وہ تھوڑا تم ویٹ کر جاتا تھا تب ہی وہ اس وینڈو کے نیچے دیکھتی ہے اور تب اسے پتا جلتا ہے کہ کلاسفروم کے اندر ایک میل باکس ہے تب ہی وہ کوئی اس میل باکس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کا ہاتھ اس میل باکس تک پہنچ ہی نہیں رہا ہوتا ہے تب وہ بہت زیادہ کوشش کرتی ہے اور فائنیلی وہ اپنے لیتر کو اس میل باکس کے اندر ڈال ہی دیتی ہے لیکن اس کی وجہ سے اس کا چیر نیچے گر جاتا ہے جس کی آوازیں سبھی لوگ سن لاتے ہیں تب ان کا تیچر کہتا ہے یہ کون تھا ہم ابھی کلاس کے بیس میں ہیں سو سانٹ رہو اس کے بعد ہم یہ کوئی کو دیکھتے ہیں جس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتے آپاریشنوں کے بعد میں نے اس لیتر کو سینٹ کر دیا سیکی کون اس پین کو اچھی دن سے سمجھ پائے گا جسے میں ہمیشہ چھیلتی ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شام ہو جاتی ہے اور یہ کوئی تو کلاس میں ہی ہوتی ہے اور وہ بیٹ کر رہی ہوتی ہے سیکی کون کا کہ کب وہ آئے اور میل باکس سے لیتر کو لے جائے لیکن سیکی کون تو آتا ہی نہیں اور یہ دیکھ کر اسے گسہ آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی سیکی کون کے لیے اس کے سو بوکس میں ایک لیتر کو چھوڑ کے جاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یوکوئی کی ایک کلاس میں یہ سب دیکھ لیتی ہے اور وہ ایک عجیب سے رومر کو پھیلانے لگتی ہے جب مجھے بتانے کی بجرد نہیں ہے وہ کیا رومر ہے اور اس کے بعد یوکوئی کی حالت کیا ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں ہم یوکوئی کو دیکھتے ہیں جو کلاس میں ہوتی ہے تب ہی وہ سیکی گن کیوں دیکھتے ہیں جو پھر سے سوگی کھیلہ ہوتا ہے جن لوگ کو سوگی کیا پتا نہیں ہے میں ان لوگ کو بتا دوں سوگی بیسیکلی چلز کا زیپینیز ورژنے تب وہ دیکھتے ہیں کہ سیکی گن نے تو پورا ایک بیٹل فیل بنا دیا ہوتا ہے سوگی گیم میں جہاں پر ایک طرف پوری سینہ ہوتی ہے اور دوسری طرف بس ایک پیادہ ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ شاک ہو جاتی ہے تب ہی وہ یہ دیکھ کر شاک ہو جاتی ہے کہ سیکی گن کے ہاتھ میں تو ایک پیادہ ہوتا ہے اور وہ بھی پرنسس کا جو اس گیم میں اگزیسٹ نہیں کرتا ہے تب وہ دیکھتے ہیں کہ سیکھی گنے تو اس پیادے کو اس اکیلے پیادے کے پاس رکھ دیا ہوتا ہے مطلب پرنسس والے پیادے کو اس سپاہی والے پیادے کے پاس رکھ دیا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ فورین موویز کے لب سٹوری کے بارے میں سوچنے لگتی ہے جہاں پر وہ ایک پرنسس اور ایک سولڈر کے لب سٹوری کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کے حد بہت سوچنے لگتی ہے آگے کیا ہوگا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی گن نے تو ایک ساتھ سارے ہی پیادے کو موب کر دیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس اکیلے پیادے کی حالات بہت زیادہ بری ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر یہ کوئی بھی رونے لگتی ہے تب ہی یہ کوئی یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے کہ اس اکیلے پیادے کے پاس پرنسس کا پیادہ آتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی گن اس پیادے کو پلٹ دیتا ہے اور یہ دیکھ کر یہ کوئی شوق ہو جاتی ہے کیونکہ پرنسس کے پیادے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وائف اور اس اکیلے پیادے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے حزبن اور اس گھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی پیسے ان ڈرامیٹک باتوں کو سوچنے لگتی ہے دوسری اور ہم سیکھیک ان کو دیکھتے ہیں جو اس حزبن والے پیادے کا استعمال کرتا ہے اور دشمنوں کے بہت سارے پیادوں کو ناک آؤٹ کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر یہ کوئی جوز میں آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے پیار کی طاقت کی وجہ سے یہ پاون پاور اف ہو گیا ہے تب ہی گیم میں ٹوش جاتا تھا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاون کے بائپ کو دشمنوں کے سپاہی پکڑ لیتے ہیں اور یہ دیکھ کر پاون بھی کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا ہے تب دشمنوں کے سپاہی پاون پہ حملہ کرنے لگتے ہیں اور یہ دیکھ کر یہ کوئی بھی اداس ہو جاتی ہے اور اس کے اب وہ اپنے مند میں کہنے لگتی ہے میں بس سٹڈی کروں گی میں اب اور بڑاست نہیں کر ستی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی کو اس کے بنچ کے نیچے سے ایک پیادہ ملتا ہے اور وہ پیادہ ہوتا ہے انیمی کے گول جنرل کا جب وہ اسے پلٹی ہے تو تب وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو لکھا ہوتا ہے فادر اور یہ دیکھ کر وہ سوچنے لگتی ہے کیا یہ پون کا فادر ہے کیا کسی نے ان کا برین ورس کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے بیتے سے فائٹ کر رہے تھے لیکن اپنے بیتے کو دینجر میں دیکھ کر پون کا فادر اپنے ہوسٹ میں آ گیا ہے اور اسے بچانے کے لئے آگے بڑھ رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی ریڈی ہوتی ہے اس فادر والے پیادے کو لے کر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن ایک وال بنا لیتا ہے تاکہ وہ اپنے پیادوں کو بتا سکے تب یہ کوئی کہتی ہے چیچر سیکی کن تب یہ کوئی اپنے من میں کہتی ہے اگر اس نے کچھ بھی جلدی نہیں کیا تو اس کے بیتے کی جان کھٹرے میں آ جائے گی تب ہی ہم دیکھ رہے گی ان لوگ کا تیچر سیکی کن کو کہتا ہے نیکس پارٹ کو پڑھنے کے لئے تب یہ کوئی اپنے من میں کہتی ہے ہمیں ایک انیکسپیکٹیڈ ہائر پاور سے سپورٹ مل گیا ہے ہیبنز بھی میرے سائیڈ ہے تمہیں گیٹ کو کھولنا ہی ہوگا تب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکی کن اپنے گیٹ کو کھولنے ہی والا ہوتا ہے اور اسی طرح کا بھی یہ کوئی بھی کر رہی ہوتی ہے اور جب سیکی کن اپنے گیٹ کو کھول دیتا ہے تب یہ کوئی یہ دیکھ کر شوق ہو جاتے ہیں کہ سیکی کن نے تو ایک بیری گیٹ کو بنا لیا ہوتا ہے لیکن یہ کوئی اپنے فادر بارلے پیادے سے اس بیری گیٹ کو ایزی لی توڑ دیتی ہے اور یہ دیکھ کر سیکی کن شوق ہو جاتا ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فادر پرنسس اور اس پون کے کہانے کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر یہ کوئی بھی خوش ہو جاتی ہے تب ان لوگ کا تیچر شیکی کن سے پوچھتا ہے کیا ہوا شیکی کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تب یہ کوئی اپنے بک میں اس پیج نمبر کو دھوننے لگتی ہے اور بہت دھوننے کے بعد فائنلی وہ پیج نمبر اسے مل لی جاتا ہے تب وہ شیکی کن کو کہتی ہے شیکی کن یہ پیج نمبر 35 ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتا ہے سو گائیز ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے سب کو گوڈ بائی